دوستو بیتے سالوں میں بولی وڈ انڈسٹری میں ایسی نجانے کتنی ہی فلمیں دیکھنے کو ملی ہیں جس میں جہاں مکہ ابی نیتا اور ابی نیتریوں نے درشکوں کو اپنا فین بنایا تو وہیں اس سے زیادہ دل جیتا فلم میں نظر آنے والے بال کلاکاروں نے جہاں کچھ کچھ ہوتا میں چھوٹی سی انجلی تو وہیں کبھی خوشی کبھی غم کے لڈو نے درشکوں کو گدگدانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن کیا آپ جانتے ہیں فلم کو اتنا مزدار بنانے والے یہ ننھے مونے کا لکار آج سال 2022 میں کافی بڑے ہو چکے ہیں اور دیکھنے میں پہلے سے کافی زیادہ بدل چکے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھ شاید آپ انہیں پہچان بھی نہ پائیں تو اس لئے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ فلموں کے انہی چائلڈ آرٹسٹ کے آج سے روبرو کرانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں بولی وڈ انڈسٹری کے کچھ مشہور چائلڈ آرٹسٹ کے آج سے نمبر 1 آنند وردھن اس لسٹ میں سب سے پہلا نام شمار ہے سوری ونشم فلم میں ہیرا کے بیٹے کی روپ میں نظر آنے والے بالکالاکار آنند وردھن کا جو کی فلم میں جہاں سکول ڈریس اور کرتا پیجاما پہنے کافی زیادہ گولو مولو اور کیوٹ سے نظر آتے تھے تو وہیں آج یہ 28 سال کے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر داڑھی موچھے آ چکی ہے اور اب یہ پہلے سے ہینسوم اور ڈیشنگ نظر آنے لگے ہیں جو آج بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کو بنائے ہوئے ہیں اور کئی ساؤت فلموں میں بطا اور ابھی نیتا کام کر چکے ہیں نمبر 2 نیل نتن مکیش سال 1989 میں آئی فلم جیسی کرنی ویسی بھرنی میں چھوٹے روی ورما کی بھومی کا میں نظر آئے نیل نتن مکیش بھی آج اپنی 49 سال کی عمر پار کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے جہاں فلم میں یہ کافی کیوٹ سے نظر آئے تھے تو وہیں اب یہ کافی بڑے ہو چکے اور سمیں کے ساتھ کافی زیادہ ہینسوم بھی نظر آنے لگے ہیں بتا دے بیتے سالوں میں انہوں نے اپنے کریئر کو آگے برقرار رکھا ہے جنہیں آخری بار گول مال فائیو میں دیکھا گیا تھا وہیں بات کرے ان کی زندگی کی تو یہ شادی کر کے ایک بچے کے پتا بھی بن چکے ہیں نمبر 3 سال 2001 کی بلوک بسٹر فلم غدر میں سنی دیول کے چھوٹے سے بیٹے کی روپ میں نظر آنے والے چائلڈ ایکٹر ہیں جو کی فلم میں ہمیں کرتا پجاما اور پگڑی پہنے بے حدی کیوٹ نظر آئے تھے تو وہیں یہ بھی 27 سال کے ہو چکے ہیں اور عمر کے ساتھ کافی زیادہ ہینسوم نظر آنے لگے ہیں بتا دے انہوں نے بھی آج اپنے کریئر کو جاری رکھا ہوا ہے جو کی آخری بار جینئس فلم میں دیکھے گئے تھے نمبر 4 سن 2003 میں ریلیز ہوئی فلم کوئی مل گیا آج بھی درشکوں اور بچوں کی فیوریٹ فلم ہے اور اسی فلم میں چھوٹے سے سردار کے روپ میں نظر آنے والے بالکلاکار ہیں ارجن پندیت بتا دیں کہ یہ فلم میں پگڑی پہنے نظر آنے والے ارجن پندیت آج 30 سال کے ہو چکے ہیں اور اب دیکھنے میں بہت ہینسوم نظر آتے ہیں وہیں بتا دیں یہ آج اپنے لائف میں سنگل ہیں اور فلحال اپنے کریئر پر فوکس کر رہے ہیں نمبر 5 اومکار کپور بولی ووڈ کے مشہور فلم جدائی میں بالکلاکار رومی کے روپ میں نظر آنے والے ابھی نیتا ہیں اومکار کپور جو کی بیتے سالوں میں اپنی 35 سال کے عمر پار کر چکے ہیں اور اسی لیے یہ جہاں پہلے کافی زیادہ کیوٹ نظر آتے تھے تو وہیں اب یہ کیوٹ کی جگہ کافی زیادہ ہینسوم اور سٹائلش نظر آتے ہیں بتا دیں یہ ابھی بھی سنگل ہیں اور اپنے کریئر پر فوکس کر رہے ہیں جنہیں آخری بار فوربیٹن لف میں دیکھا گیا تھا نمبر 6 جائے گڑوانی کرشما کپور کی فلم شکتی دی پاور میں بالکلاکار کی روپ میں نظر آنے والے ابھی نیتا ہیں جائے گڑوانی بتا دیں یہ آج اپنی 25 سال کے عمر پار کر چکے ہیں جو جہاں فلم میں گول مٹول گالوں اور کیوٹ ہیئر اسٹائل کے ساتھ نظر آئے تھے تو اب یہ داڑی موچوں میں نظر آتے ہیں جن کے ہیئر اسٹائل سے لے کر ان کا ڈریسنگ سنس نمبر 7 جانور فلم میں راجوں کی بھومی کا نبھانے والے ابھی نیتا آدیت کپاڑیا آج اپنی 34 سال کے عمر پار کر چکے ہیں اسی لیے یہ پہلے سے کافی بڑے ہو چکے ہیں جن کے چہرے پر آج داڑی موچے آ چکی ہیں جس کے چلتے یہ پہلے کی طرح کیوٹ نہیں بلکہ ہینڈسم نظر آتے ہیں بتا دیں انہوں نے بیتے سالوں میں تنویر ٹھکر سے شادی کر لیے اور انہی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بتا رہی ہیں نمبر 8 کونال کھیمو اس لسٹ میں آخری نام شمار ہے کونال کھیمو کا جو کی راجہ ہندوستانی میں آمیر خان کے ساتھ رجنی کان کی بھومکہ نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے وہیں بات کریں ان کے آج کے بارے میں تو بتا دیں یہ آج اپنی 38 سال کے عمر پار کر چکے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ کافی ہینڈسم نظر آتے ہیں بتا دیں بیتے سالوں میں انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہے اور ساتھ ہی ایک بیٹی کے پتا بھی بن چکے ہیں تو دوستو آپ کو ان سبھی بال کلاکاروں میں سے کس کلاکار کو دیکھ کر زیادہ حیرانی ہوئی آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں